اسلام علیکم دیکھئے تصویر سے میں شروعات کی یہ جو بہت خوفصور تصویر ہے یہ پی بلو گلی نمبر سات پتلی گلی جو ہے یہ یہ دیکھئے گا یہ کتنی خوفصور نظارہ ہے یہ گلی نمبر سات کا یہ پتلی گلی کا یہ لگاتار بیماریاں پھیلے یہ ڈینگو پھیلا ہے ٹائفائیڈ ہے وائرل ہے مطلب بہت زیادہ بیماریاں لگاتا پھیلے اسپطالوں میں جگہ بھی نہیں ہے لیکن یہ دیکھیں یہ جو جن کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری نبھانے کو تیان نہیں اور یہ پوری گلی میں ایسا حال ہے کہ نکلنے تک کی جگہ نہیں ہو گئی ہے اور یہ کورا سب سے پہلے تو یہ علاقے جن لوگوں نے یہ کورا ڈالا یہ بہت غلط بات ہے اور دوسری بات یہ ہے اور جب گڑ گیا ہے تو یہ اٹھانے کی ذمہ داری جو ہے یہ پارسر صاحبہ آپ کی ہے اسے اگر آپ کی جانکاری میں نہیں ہے تو میں آپ کی جانکاری میں دے دوں یہ میں بتا دوں آپ کو یہ گلی نمبر ساتھ ہے گلی نمبر ساتھ پی بلو کی پتلی گلی جو ہے یہ پتلی گلی کا کوڑا ہے یہ لہٰذا آپ اسے ساف کرا دیں ورنہ ایسا ہے کہ اس پہ ہم روز ہر دوسرے دن آکے لائف کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا بہتر طریقہ یہ ہے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے ساف کرا دیں کیونکہ یہ اس ٹائم بیماری بہت زیادہ پھیلے ہی ہے وہ دکھتوں کے سامنے کرنا پڑا ہے اور میں دکھانے کی کوش کروں اور یہاں پہ کچھ لوگ ہی میں ساتھ موجود ہیں جو بات کر رہے ہیں ابھی یہ مقام یہ کہاں سے نکلیں گے ان کے سامنے وہ یہ بچی آ رہی ہے چھوٹی دیکھیں یہ کیسے نکلیں گے یہ بچی دیکھیں یہ بچی آ رہی ہے کس طرح بچی نکلیں گے دیکھیں ابھی دیکھیں گے نکلتے ہیں بچی کو یا چانک دیکھیں بچی بھی آ گئی یہاں پر یہ کس طرح بچی نکلیں گے دیکھیں یہ بچی چھوٹی بچی ہے چھوٹا بچہ دیکھیں یہ لیکن آپ والد سلام بیٹا دیکھیں بہت مشکل چھئی بچہ یہاں سے نکلائے دیکھیں یہ یہ دیکھیں گا مطلب حد ہے آپ آپ لوگ کہیں یا تو آپ کوئی علاقے کی جانکاری نہیں ہے تو آپ علاقے کی جانکاری کریں کونسی گلی میں کیا پرشانی ہے کونسی روڑ پر کیا پرشانی ہے لوگ کیا پرشانی کیا دکھت ہیں لیکن آپ ایسے کریں گے تو کیسے کام چلے گا آپ بھی اگر گلی کا اندازہ نہیں ہے کہ کس گلی میں کیا پرشانی کس روڑ میں کیا پرشانی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جانکاری نہیں ہے اور جانکاری نہیں ہے اگر جو کمپلینٹ کرنا ہے اس کو کمپلینٹ کا سمجھان آپ کریے آپ اسے سمجھان کریے اگر اب بھی آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں لگ پایا مہینوں سے کہ گندگی پڑی ہے تو آج ہم بتا رہے ہیں آپ کو علاقے کے لوگ ساتھ میں ہیں یہ بتائیں گے آپ کو کہ کب سے پڑی ہوئی اور کون سی گلی ہے کہاں سے کس روڑ پہ تو آپ یہ ساف کریں گے تو تاکہ چھوٹے چھوٹے پچھے سکول جاتے وہ سکول جا پا رہے ہیں بڑی مشکل سے بیماری سامنے پڑھا ہے انفیکٹیڈ ہو رہے ہیں اس میں تو آپ یہ ساف کریں گے یہ دیکھی گا ہے یہ باو بھائی ساتھ میں باو بھائی کب سے ان کا واقع مکان کا ہے چار مہینے سے پانچ مہینے سے کمپلینڈ کر رہا ہوں لوگ آتے چیک کرتے چلے جاتے ہیں ابھی تک ملے تک چھوٹے بھائی چھوٹے گھر میں بچے ہیں بیماری پھل لے سکول نہیں جا پا رہے ہیں بیماری سکول نہیں کھل پا رہا ہوں چار مہینے سے میں کمپلینڈ کر رہا ہوں کوئی میری سننی رہا ہے میں سب کے پاس جا کے میں سب کے پاس جا پا رہا ہوں کوئی میری سننی رہا ہے سفائی چار مہینے ہوگا کوئی دیکھنے لے گلی والے مولنے والے سارے سفائی اپنا دروازہ کر کے کورا یہاں ہی فاتھتے ہیں کہہ کہہ کہ میں تھک چکا ہوں اس کی سوادار نکالیجے اب اسے سفائی کروائیے جتنی جلدی ہو سکے آپ سے یہی حصہ ہے آپ میں بتا دیں گلی اتنا حصہ جب بلکو صاف ہے یہ حصہ ہے یہ حصہ جو بھی آپ ایک بات صاف کرا دیں گے تو یہ گلی والے اپنے حصہ سے یہ پوری گھنگی صاف کر دیں گے یہ کیونکہ یہ تھوڑا سا خود بھی لحاظ کرنا چاہیے علاقے کے لوگوں کو جو کورای ڈالتے ہیں کہ یہاں رہتے ہیں وہیں کورای ڈالتے ہیں غلط باتیں ہیں لیکن اب یہ جڑل کیا ہے مہینوں سے پڑا ہوا ہے اور اب تو یہ لوگ ڈالنے میں نہیں دیں لیکن کچھ صاف کرنے والا نہیں ہے تو میں لہٰذا یہ جو پارسر صاحبہ سے گزاری سے یہ گلی نمبر ساتھ ہے پتلی گلی پی بلو کی پتلی گلی ساتھ نمبر یہ اور ضرورت ہوگی تو ہم لوگ پورا ورہو پر ایڈرس ہم بتا رہے آپ کو پی بلو گلی نمبر ساتھ پتلی گلی سب جانتے ہیں پورا علاقہ ہے ووڈ مانگنے بھی تاتے ہیں سب جانتے ہیں یہ گلی کو گلی سے واقعی پر سب یہاں اور اگر واقعی نہیں یہ تو ہم نے کرا بھی دیا کب سے آپ کا یہاں سے کب سے بڑا کورا ہی ہے یہ تین چار مہینہ ہو چکے ہیں ہم نے کمپلینٹ کری تھی ایمیلے کے یہاں بھی کری ہے اور پانچلر کے یہاں بھی کری ہے لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے اور یہاں پر جو ہے بڑی پریشانی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے اور زیادہ کورا ڈالتے ہیں لوگ یہاں پر ایک تو کورا ہے اور زیادہ لوگ کورا ڈالتے ہیں اسے دیکھ کر دنے والتہ کیا ہے ہم نے وہاں بھی کہا ہے وہاں بھی بھیір ہے توaaaa گھن 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 جل گھن گھن چند ٹھوکulu نہیں ہوں گے تو کیسے ہوں گے بتا یہ چھوٹے بچے ہیں یہ چھوٹے بچے ہیں یہاں سے گندگی میں رہیں گے گندگی میں ان کے جو پولیسوں نے ہو لئے گا انفیکٹیڈ ہوں گے بچے بیمار ہوں گے تو زائد سی بات ہے آپ لوگوں سے گزاری سے دیکھیں یہ آپ یہ اس سے یہ سافت رائیے گلی نمبر ساتھ پی بلوک پتلی گلی بہت شکریہ جزاک اللہ خیال